بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش حمدید کرتا ہوں دوستوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے موٹر بائک ہم سٹارٹ کرتے ہیں موٹر بائک سلو نہیں رکھتا تھوڑا سا ایکسی لیٹر دیتے ہیں تو پس پس کی آواز کر کے باند ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایکسی لیٹر دیتے ہیں تو ایکسی لیٹر پکڑ بھی لیتا ہے تو یہ فالڈ کیا ہے اس طرح کی مجھے کئی کالز مصول ہوئی ہیں اور کئی مجھے دوستوں نے یہ کمنٹ میں کہا ہے مجھے ورٹس اپ پہ بھی کہا ہے کہ ارشد بھئی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ موٹر بائک سلو کیوں نہیں رکھ رہی ہم اس کی ہر چیز چینج کر چکے ہیں مینز کے پلک چینج کر چکے ہیں اگنیشن کوئل سی ڈی ای یونیٹ آر چیز لیکن وہ بائک سلو نہیں رک رہی کسی جگہ سے ہوا بھی لے رہی ہے اور وہ بائک سلو بھی نہیں رک رہی تو اسی فالڈ پہ آج میں نے یہ ویڈیو بنانی ہے اور آپ سب دوستوں کو بتانا ہے کہ کس چیز کا فالڈ ہوتا ہے اور ہم جو بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے پھر اس کا سونڈ بھی سنیں گے اور دیکھتے ہیں بائک سلو رکتی ہے نہیں رکتی ہے کتنے ہی حد تک ایکسی لیٹر لیتی ہے اور کتنی ایکسی لیٹر ہاتھ تک بند ہو جاتا ہے تو بائک کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے پہلے اس کا سونڈ سوتے ہیں اس کے بعد فالڈ کے اوپر چلتے ہیں کہ فالڈ اس کا کونس ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی یہ ایکسی لیٹر کو میں نے پھکڑا ہوا ہے جیسے ایکسی لیٹر چھوٹوں کا موٹر بائک بند جتنی ایکسی لیٹر تیز گنوں موٹر بائک بند اب اس کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے اب اس کو ایکسی لیٹر پورا دیتے ہیں کہ پورا کتنی ایکسی لیٹر دیتے ہیں یہ کام ہے اس کا جیسے ہی تھوڑا سا ایکسی لیٹر دیں پھٹک کر کے بند ہو جاتا ہے اب مین فالڈ کہاں پہ ہے میں بائک کو کہوں گا کہ میرے ساتھ چلیں اور سب دوستوں کو آپ کو بتاؤں کہ یہ فالڈ کس جگہ پہ ہے جی تو دوستو یہ بائک کی جو ہم مین فالڈ شیئر کرنا لگیں آپ سب دوستوں کے ساتھ فالڈ اس کا یہ ہے کہ جو اس کی انسولیٹر ہوتی ہے مینز کے کاربوریٹر کی جس کو ہڈی بولتے ہیں ویسے تو بیسک اس کو انسولیٹر بولتے ہیں لیکن اب میں یہاں پہ آپ کو کاربوریٹر کو تھوڑا سیڈ بھی کر کے دکھانا چاہوں گا کہ یہاں پہ یہ انسولیٹر پھٹی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب بائک کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے اب اس کا جب ہم سون سنیں گے مینز کے جب پہلی بات تو یہ سلو نہیں رکھتی بائک تھوڑا ایکسیلیٹر دیں فوز کر کے بند ہو جاتی ہے تو ائر نکلتی ہے یہاں سے وہ بھی آپ سب دوست دیکھ لیں اور سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوستو بائک سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ملکہ میں میک نکال کے قریب کر کے آپ سب دوستوں کو اس کا سون سنانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا خود ہی سون سنیں یہ یہ سون جو ہے یہ پس پس کی سون کر رہا ہے مینز کے ائر جو ہے وہ یہاں سے نکل رہی ہے اور آپ جب ایکسیلیٹر کو چھوڑیں گے تو ایکسیلیٹر موٹر بائک باند ہو جائے گی سلو نہیں رکے گی وہ اس وجہ سلو نہیں رکتی کہ جس ٹائم اس کی ایکزاست برابر بند صحیح طریقے سے آگے ہیڈ کے اندر جائے گی تب تک یہ بائک سلو نہیں رکے گی اور ہم اس کا مرضی جو چینج کرتے رہے ہیں جو مرضی کچھ کرتے رہے ہیں کاربیٹر بھی کھول کے ہم دوسرا لگائیں گے تو بھی موٹر بائک اسی طرح ہی تربل کرے گی جس طرح کے ابھی کر رہی ہے انسولیٹر تبدیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ جو فالٹ ہے وہ انسولیٹر پھٹ جاتی ہے یہاں سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں بس یہ سر یہ کٹ لگا ہوا ہے نیچے تو اس کے بہت تائے ہوتی ہے نیچے تک یہ پھٹی ہوگی نہیں ہوگی لیکن جب آپ کاربیٹر کو تھوڑا سا آگے پیچھے کریں گے تو یہ یہاں سے ائر لینا سٹارٹ کر دے گی تو موٹر بائک سلو نہیں رکے گی اب ہم ایک سے انسولیٹر کھولتے ہیں انسولیٹر کھول کے ہم نے اس کی تبدیل کرنی ہے دو دس نمبر کے نٹ ہوتے ہیں اور دو آٹھ نمبر کے بولڈ ہوتے ہیں ایک یہاں پہ ہوتا ہے ایک وہاں پہ جہاں پہ پلک کی ویرکی ہے ایک پٹی لگی ہوئی ایک سپورٹ پٹی ایک بولڈ وہ ہوتا ہے ہم ان چاروں کو کھولیں گے اور انسولیٹر تبدیل کریں گے تبدیل کر کے آپ سب دوسروں کو پھر دوبارہ اس کی سیٹنگ اور سون سناتے ہیں سیڈ کیس کھولنے کے بعد یہ کلپ بھی کھولیں گے اس کا فلٹر کا فلٹر اور کاربیٹر کے جو درمیان میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سیٹ سے ہم نے یہ دس امیم کا یہ نٹ بھی کھول لینا ہے ادھر سے ہم نے کھول لیا ہے ادھر سے بھی کھولیں گے ہم کاربیٹر کو بہر نکال لیں گے یہ کاربیٹر ہم نے بہر نکال لیا ہے جی تو دوستو یہ انسولیٹر ہم نے نکال لیا ہے اب انسولیٹر کی حالت دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے یہ دیکھیں دوستو اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں یہ بلکل پھٹ گئی ہے ادھر سے یہ یہ اب اس جگہ پہ یہ یہاں پہ پھٹی ہوئی ہے اب اس کی اندر والی سیٹ سے دیکھیں گے تو وہاں سے بھی یہ یہ دیکھیں دوستو اس کی حالت دیکھیں یہ پرانی انسولیٹر ہے ہم اس کو سیٹ پہ کر دیں گے اب ہم نے نیو انسولیٹر لگانی ہے اس کے اوپر اچھا نیو جب انسولیٹر ہم لگاتے ہیں چینج کرتے ہیں تو یہ کٹ ٹرن دیکھ رہے ہیں آپ اگر ہم اس کو اس طرح رکھیں تو یہ سیلس اوپر ہو جاتا ہے اور یہ سیلس مل منز کے کم ہو جاتی ہے سیلس تو اگر ہم اس کو سیدھا رکھیں گے اس طرح تو یہ منز کے اٹھے ہوئے بولڈ لگتے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ یہ بولڈ بلکل برابر ہیں سیم برابر ہیں اور اب ہم اس کو اسی طرح ہی دوبارہ فٹ کر دیں گے یہاں پہ رنگ ہوتا ہے رنگ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے یا اگر رنگ نہیں لگائیں گے تو موٹر بائک پھر تو کبھی سلو رکے گی نہیں تو یہ یہاں پہ لگا دیں گے یہاں پہ بولڈ دوسرا بولڈ بھی لگا دیں گے آٹھ ایم ایم کا ساکٹ کی مدد سے اس کو ساتھ ملا دیں گے اور ٹیڈ کر دیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھیں برابر اس کو مکمل ٹیڈ کر دیں گے اور دوسرا بولڈ بھی اسی طرح ہی ہم ٹیڈ کر دیں گے وہ بھی ٹیڈ انسولیٹر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے ٹیڈ ہو گئی ہے اب کربیٹر دوبارہ ہم سلائی گائیڈ ٹیوب لگائیں گے فٹ کرنے سے پہلے سلائیڈ ٹیوب کو اچھے طریقے سے صاف کر کے ہی دوبارہ دوستو فٹ کیا کریں تاکہ اس کے اندر کچھرا ڈسٹ وغیرہ یہ چیز پھر دوبارہ کربیٹر کے اندر نہ جائے تاکہ یہ ڈسٹر بنا کریں سلائیڈ ٹیوب کا ہم ڈھکن جو ہے وہ مکمل ٹیڈ کر دیں گے ٹیڈ کرنے کے بعد یہ کلپ لگائیں گے دوبارہ کلپ لگانے کے بعد ہم کربیٹر کو کریں گے اس ہاؤس پیپ کے اندر فٹ اس کے بعد انسولیٹر کے اندر فٹ کریں گے نیو ہوتی ہے تھوڑی سی اس میں مشکلات ہوتی ہے فٹ کرنے میں لیکن ایشو کوئی بھی نہیں ہے ہاؤس پیپ اگر دیکھیں کہ کربیٹر لگاتے وقت ہاؤس پیپ نگل گیا ہے تو ہاؤس پیپ کو دوبارہ ہی فٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کا سیٹ پر نٹ لگا دیں گے دس امیم کا اور دوسری سیٹ سے بھی اسی طرح اس کا دس نمبر کا ہم نٹ لگا دیں گے کلپ کو دوبارہ ٹیٹ کر دیں گے اور ہم نے کیا یہ سیڈ کیس بھی لگا دینا ہے اس کا جی تو دوستو بائیک کی ہم انسولیٹر الحمدللہ ہم نے تبدیل کر لیا بائیک ہم سٹارڈ کرتے ہیں سٹارڈ کر کے اب اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ سلو رکتا ہے بائیک کیا اس کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کربیٹر کی اور اس کے بعد یہ جب اس کو ایکسیلیٹر دیتے تھے پہلے پھوس کر کے بند ہو جاتا تھا ایکسیلیٹر لے نہیں رہا تھا لیتا تھا تو میسنگ بہت زیادہ تھی لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیلیٹر پراپر لے رہا ہے اور کتنی حد تک لے رہا ہے اور سلو کتنی حد تک رک رہا ہے بائیک کو سٹارڈ کرتے ہیں سوچان ہے ویڈاؤٹ ایکسیلیٹر سٹارڈ کریں گے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم نے انسولیٹر تبدیل کی ہے کہ یہ ویڈاؤٹ ایکسیلیٹر کے ہی سٹارڈ ہو جاتا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ویڈاؤٹ ایکسیلیٹر سٹارڈ ہو تو گیا ہے لیکن ہلکا پھر دوبارہ باندھ ہو گیا ہے تھوڑا ایکسیلیٹر رکھ کے ہم اس کو سٹارڈ کریں گے اور ہلکی سی سلو ارجسمنٹ اس کی تیز کر دیں گے اب بائیک کا جو سونٹ ہے وہ ایکوریٹ ہے اب کربیٹر کی سیٹنگ موٹر بائیک مانگ رہی ہے کہ کربیٹر کے اندر سیٹنگ ٹھیک نہیں ہے وہ سیٹنگ ڈسٹرب ہے سیٹنگ ٹھیک کریں اور اس کے بعد اس موٹر بائیک کو ہم جتنی ایکسیلیٹر دیں گے یہ موٹر بائیک کے ایکسیلیٹر لے گی یہ بالکل ہی اچھے طریقے سے یہ ایکسیلیٹر لے رہا ہے لیکن کربیٹر کی تھوڑی سی ہم شیڈنگ کر لیں اب یہ دوستو بائیک بلکل ایکوریٹ اپنی جگہ پہ آگئے انسیلیٹر بھی کسی جگہ سے ائر نہیں لے رہا جس کی وجہ سے یہ ایکسیلیٹر نہیں پکڑ رہا تھا اب بائیک کو ہمیں ایک مرتبہ پھر بان کر کے پھر ایک مرتبہ سٹارٹنگ چیک کر لیں تیں کہ سٹارٹنگ ویداؤٹ ایکسیلیٹر کے ہی ہی سٹارٹ ہو رہا ہے اور الحمدللہ ویداؤٹ ایکسیلیٹر سٹارٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو یہ انسعلیٹر تھی ہمارے موٹر بائیک کی اندر جو پہلے انسٹال ہوئی تھی وہ بالکل پھٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ائر لے رہی تھی اس وجہ سے موٹر بائیک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی سٹارٹنگ ہو رہی تھی تو بند ہو جاتی تھی بند سٹارٹنگ ہو کہ پھر ایکسیلیٹر بھی نہیں لے رہی تھی وہ صرف اسی وجہ سے تھی اور انسیلیٹر کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے موٹر بائیٹ کو ہم بند کریں گے تو دوستو انسیلیٹر کو چیک کرنا لازمی ہوتا ہے کہ کسی جگہ سے ائر تو نہیں لے رہی مضلہ بے کہ اگزاکس جو جوا ہے وہ پھٹ تو نہیں گیا تو اس کی وجہ سے موٹر بائیٹ کے سیٹنگ اپ سیٹ جو ہوتی ہے دوستو تو یہی چیز ہوتی ہے یہی پراسس ہے پورا انسولیٹر کو تبدیل کرنے کا انسولیٹر کو چیک کرنے کا موٹر بائی کے اندر جو فالڈ ہے اس کو حال کرنے کا تو یہی چیز ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی دوستو اور باقی کوئی فالڈ ہوتے ہیں ہر قسم کا اپنا اپنا فالڈ ہوتا ہے وہ ایک علایدہ میٹر ہے جو میٹر ہم نے یہاں پہ کلیر کیا ہے اس کا جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے میں امید کرتا ہوں کہ سب دوستوں کے کار آمد ہو اور آپ سب دوست اس چیز کو فوکس لازمی کیا کریں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹاگرام پر فولو کا نامات بولیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ